میں ہوں سید اقیل آپ دیکھ رہے ہیں میں ازاد پربنی آج تک چلتے ہیں سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے پربنی شہر مہانہ گر پالکہ کے پرباق نمبر سولہ کے کار سمرات نگر سے وقت سید فاروق بابا سید فاروق بابا ان کا جنم دن بڑے ہی ہرشو اللہ کے ساتھ میں بارہ مای دوہزار باویس کو ان کے پرباق کے لوگوں نے منایا ہے جن جن ایڈیوں میں جن جن گلیوں میں انہوں نے وکاس کام کیے ہیں ان کے وارڈ میں آج ان کا جنم دن بہت ہی ہرشو اللہ کے ساتھ منایا گیا ہے جن لوگوں کی پریشانیوں کو انہوں نے دیکھا ہے جن لوگوں کی پریشانیوں کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے سید فاروق بابا ایک ایسے وکاس پروش ہے ایک ایسے وکاس شل نگر سے وقت ہے جن کی تاریف کی جائے اتنی کم ہے پربنی شہر میں ایسے وارڈ کچھ ہی وارڈ ہے جن میں ان کا وارڈ بھی گنا جاتا ہے جو وکاس کے بعد کی اگر جائے ایسے صورت میں بارہ مئی دوہزار باویس کو ان کا جنم دن بڑے ہی ہرشو اللہ کے ساتھ میں ان کے چاہنے والوں نے منایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے جنم دن کے موقع پر نگر سے وقت اس نام سے بھی اور سید فاروق بابا ان کے نام سے بھی بڑے بڑے ایک چار چار فٹ کے کیک لاکر جنم دن کے موقع پر ان کے کارے کرتاؤں نے ان کے چاہنے والوں نے کاٹے ہیں اور جنم دن کی بڑے ہی حرش اللہ کے ساتھ میں فاروق بابا کو مبارک بات دی گئی ہے ان کے وارڈ میں جس طرح سے انہوں نے وکاس کیا ہے ہر پارٹی کے ویکتی کو لے کر ہر ویکتی کی بات کو سمجھنے کی انہوں نے ہر سماج کے ویکتی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان کے کام آنے کی سید فاروق بابا نگر سے وقت سید فاروق بابا انہوں نے کوشش کی ہے اسی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے وارڈ میں ان کے وارڈ کے ہر گلی کے لوگوں نے ان کا جنم دن منایا ہے الگ الگ جگہوں پر ان کے جنم دن کے موقعے پر کیک کاٹے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں نگر سوگ جو عام جنتہ کے لیے ہے جو یہاں کی ان کے وارڈ کی جنتہ کی سیوہ کے لیے ہے اور سیوہ کیوں نہیں کرے نگر سوگ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ اپنے نگر کی سیوہ کرنے والا نگر سوگ اسی کو نگر سوگ کہا جاتا ہے اور یہی بات سید فاروق بابا ان کے لیے فٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے وارڈ کا وکاس کیا ہے پاتھری کے آمدار سورش راو جی ورپڑ کر گنگا کھڑ کے آمدار رتنا کر گٹے کا کا پربنی کے آمدار پربنی کے کارے سمرات آمدار ڈکٹر راحل پاتل ان کے تینوں بھی فنڈ انہوں نے اپنے وارڈ میں استعمال کیے ہیں اور اپنے وارڈ کو چمکایا ہے یہاں کے راستے کا کام ہو نالیوں کے کام ہو سٹریٹ لائٹ کے کام ہو وارڈ یا دگر اور کوئی کام ہو ایسے پورے کام انہوں نے مکمل کیے ہیں ان کے وارڈ میں ڈکٹر راحل پاتل انہوں نے تو ان کے وارڈ میں شادی خانہ تک بنایا ہے اور ایسی جگہ پر شادی خانہ بنایا ہے جہاں پر خدان تھی ایسے وکاس کے کام انہوں نے کیا ہے اسی کے چلتے ان کے وارڈ کے لوگوں نے سید فاروق بابا ان کے وارڈ کے لوگوں نے ان کی سراہنا کی ہے اور ان کے جنن دن کے موقع پر پوری طرح سے اپنے نگر سے وقت کو بکاس چیل نگر سے وقت کو پوری طرح سے سمرتن دیا اور سمرتن دینے کے بعد میں جس طرح سے ہر گلی میں کیک کاٹے گئے ہیں جنم دن کے موقعے پر آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان کے جنم دن کے موقعے پر کیک کاٹ رہے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے نظارہ آ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریہ ان کے وارڈ کے لوگوں نے دی ہے اور کیا ان کے وارڈ کے لوگوں نے کہا ہے خود انہی کی زبانی کہ ان کے وارڈ کے لوگ کس طرح سے وقاس پسند کرتے ہیں اور کس طرح سے سید فاروق بابا ان کے جیسا نگر سے وقت ہی یہاں پر ان کے وارڈ میں آنا چاہیے یہ بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے وارڈ میں اگر دیکھا جائے تو غلطی سے تین یا چار ایسے گلیاں بچے ہوئے جہاں پر ڈیولپمنٹ ہونا باقی ہے پچھلے پانچ سال میں جس طرح سے وقاس کیا ہے سید فاروق بابا انہوں نے نگر سے وقت بننے کے بعد میں اپنے وارڈ کو پوری طرح سے وقاس کا نمونہ بنا کر رکھا ہے اور وقاس کیوں نہ ہو پربنی شہر مہنگر پالکہ میں پرباق نمبر پانچ میں جس طرح سے وقاس کیا گیا ہے اسی طرح سے پرباق نمبر سولہ میں بھی وقاس کیا گیا ہے پربنی شہر مہنگر پالکہ کے انترگت آنے والے سید فاروق بابا ان کے وارڈ کو پوری طرح سے ڈیولپمنٹ کر کے ہی یہاں کام کیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کا اسی کے چلتے ہیں ان کے چاہنے والے ہر طرح سے جو بھی لوگ انہیں چاہ رہے تھے ان سب نے آ کر سید فاروق بابا ان کے جنم دن کے موقع پر انہیں بدھائیاں دی ہیں انہیں پش پہار پینائے ہیں انہیں رکھتے ہیں کہ ہر ویکتی جو بھی ان کے وارڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں سبھی لوگوں نے آ کر فاروق بابا کو جنم دن کی بدھائیاں دی ہیں دعائیں دی ہیں اور دعائیں کیوں نہ دیں ایسے نگر سیوک کو جو اپنے وارڈ کے وقاس کے لیے کام کرتے ہیں یہ ہوتی ہے ایک نگر سیوک کی پہچان ایسا ہی ہر نیوہ گر سیوک نے بننا چاہیے ایک مثال خائم کی ہے سید فاروق بابا انہوں نے جس طرح سے انہوں نے مثال خائم کی پربنی شہر کے ہر نگر سیوک نے ایسے ہی مثال خائم رکھنا چاہیے اور اپنے وارڈ کے لوگوں کو وقاس کے مارک پر لانا چاہیے اپنے وارڈ کا وقاس کرنا چاہیے ایسی انہوں نے جس طرح سے مثال خائم کی اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں پربنی آستا کی جانب سے کہ پربنی شہر مہانگر پالکہ کے ہر ویکتی نے ہر نگر سے وقت ایسا وکاس کرنا چاہیے لیکن دو دن بچے ہیں یہ باڈی ڈیزول ہونے کے لئے پربنی شہر مہانگر پالکہ کو ڈیزول ہونے کے لئے صرف دو ہی دن بچے ہیں اور ان دو دنوں میں کیا وہ نگر سے وقت وکاس کر پائیں گے جنہوں نے پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں ہی اپنے وارڈوں میں کسی طرح کا کوئی وقاس نہیں کیا لیکن سید فاروق بابا انہوں نے جس طرح سے وقاس کیا ہے ان کے وقاس کا آج ریزلٹ ان کے جنم دن کے موقع پر دیکھنے کو ملا ہے پوری طرح سے انہوں نے اپنے وارڈ کو وقسط کیا ہے جس کے چلتے ان کے وارڈ کے لوگوں نے ان کا ان کے وارڈ کے لوگوں کے وقاس کا نتیجہ ہے سامنے ہی دیکھنے کو اس اس موقع پر ملا ہے کہ جب انہوں نے جنم دن ان کا آیا سید فاروق بابا کا تو ان کے جنم دن کے موقع پر پوری طرح سے ان کے وارڈ کے لوگوں نے دعاوں کے ساتھ ان کا صدقار کیا ان کے جنم دن کے موقع پر کیک کاٹے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کریں ان کے وارڈ کے لوگوں نے دی ہے اور کیا کہا ہے خود انہی کی زبانی سوٹا سا کاریکر میں ہم چاک پتہ تھی نہ کھولی آئے کرانتی نگر یہ چھو لیل آئے چنی چنی آنا اینچہ دارا سمورے کاریکر میں کھولی آئے آنی اینلا ہمیں ایسے شبیچ چا دیتو کہ اینچہ یہ ناری آیوشا تھے سکھے سمادھانی آنی اینلا دیرگ آیوشو لابو که کرانتی نگر واشے ترپی میں اینلا حدیت شبیچ چا دیو ملابابا موسیقی موسیقی پربنی شائر مہانگر پالکہ کی تیرہ مائی دو ہزار باویس کی آخری جی بی کی میٹنگ اور آخری جی بی کی میٹنگ میں جس طرح سے گرمائے ہوئے مددوں کو جولنت تریخے سے پیش کیا گیا ہے اسی کے چلتے پربنی شائر مہانگر پالکہ کے پرباق نمبر گیارہ کی نگر سے بھی کا ناظرین سکیل مہیدین انہوں نے جس طرح سے آواز اٹھائی کہ پچھلے کئی برچوں سے کہ جس طرح سے کرنا کال کے چلتے ایک ایسے ویکتی کو پدونتی دی گئی ہے جادہوں جن کے ڈگری بھی مکمل نہیں ہے اور ڈگری مکمل نہیں ہونے کے باوجود بھی انہیں جس طرح سے آرگے ویبھاگ میں پدونتی دی گئی اس مدد کو انہوں نے گرمائیا ہے اور آج دو دن اس کے بعد میں باقی ہے دو دن کے بعد میں پربنی شہر مہانگر پالکہ کی کونسل ڈیزول ہونے والی ہے اور ڈیزول ہونے سے پہلے ہی یہ سب مدد گرمائے ہیں جس طرح سے انہوں نے یہ مدد کو اٹھایا ہے جس طرح سے یہاں کے نگر سے بکوں نے الگ الگ طریقے سے مدد اٹھائے ہیں آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں آخری جی بی کی میٹنگ ہے آخری جی بی کے میٹنگ میں کس طرح سے نگر سے بکوں نے آواز اٹھائی ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے صرف آپ کے لیے یہ لائیو ٹلیکاس کے کس طرح سے ان نگر سے بکوں نے اپنے جی بی کے میٹنگ میں آواز اٹھائی ہے اور کیا کہا ہے خود انہی کی زبانی جس طرح سے منچ پر جس طرح سے مہانگر پالکہ مہاپور جس طرح سے مہاپور انیتہ سونکامڑے اوپ مہاپور بھاگوان رو جی واگ مارے یہ جس طرح سے یہاں پر انہوں نے جی بی کی میٹنگ لیا اور جی بی کے میٹنگ میں آئیے جانتے ہیں کس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائیے نگر سے وکوں نے اور کیا کہا ہے یہ لائیو آپ کے لیے ستھائیے نگر سے انہوں نے جی بی کیا ہے چیزیں کون نے کا شکریہ کریں کال بنگ بچی جس طرح سے انہوں نے جاں چیزیں کال بنگ بچی جی بیشن کریں تو مرد کچے جی بیشن کریں ہوگی منزونز بچی جس طرح سے انہوں نے کہا ہے موسیقی 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 انسان وladنے کا خورت کا رиковہ جانری نمارلین سانسان کو ساتھ دکھائی شرق کردی مطمئنہ مثل تمت معلی اس کے لی دور Daarام کردہ رمائنہ آنا موسیقی 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 موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں پتھا نازدین شکیل مہیو دین وارکرمہ گیارہ کی نگر سیوی کا جی آج جی بی کی میٹنگ تھی ہماری آج لاسٹ میٹنگ تھی مہانگر پالکہ کی اور اس کے اندر کئی ایسے کوشنز تھے جو میرے سماج کے لیے وارڈ کے لیے اور جو ہے تو پربھنی شہر کے لیے آواز اٹھانی تھی تو اس کے اندر میں نے ایسے کئی دو چار کوشنز تھے جو میرے خوم کے واسے میرے پربھنی شہر کے لوگوں کا اس کے اندر نقصان تھا کچھ پلاتنگ کے بارے میں کوشنز تھے اور کچھ جو ہے تو فرضی ڈاکومنٹس بنا کے اس کے جو ہے تو فرضی پرستہ ہو ایک تیار کر کے مہانگر پالکہ کے اندر کئی ایسے لوگوں کو پرمنٹ کیا جا رہا ہے جس کے اندر وہ کالیفائیڈ بھی نہیں ہے اور وہ جو کالیفائیڈ نہیں ہے جن کی پاترتہ نہیں ہے شہرکشنیک اور ان کو جو ہے تو ڈپٹی کمیشنر کے لیول پر لاکر بٹھا دیا جا رہا ہے تو میں نے یہ بات کے اوپر اوبجیکشن اٹھایا آدھرنی کمیشنر صاحب کو میں نے اس کے اوپر آرگومنٹ کی مہاپور مہاپور میڈم مہاپر کونسیل میں آج اس کوشن کے اوپر بہت بڑی جو ہے تو آرگومنٹ رہی میری اور اس کے اندر میں نے سب کھولا کر کر بتایا کی کیسے کیسے فرضی ڈاکومنٹس بنایا جا رہے ہیں اور اس کے اندر پرستہ ہو تیار کر کر جو ہے تو پھر اس کو پرمنٹ کیسا کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے وہ آدمی کے آواز میں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مہنت کر رہے ہیں ان کو بڑی پوسٹ بھی نہیں مل رہی ہے کئی سینئر لوگ بیٹے ہوئے ہیں اس طریقے کا یہ کوشنز تھے اور رہی بات اردو گھر کی تو اردو گھر کے لیے میں نے آج تتکار ڈیسیجن لینے لگایا مہاپور میڈم اوپ مہاپور دادا اور کمیشنر سر کو ہمارے اور اردو گھر کے لیے تھراؤ پاس کرنے کے لیے لگایا اور جو ہے تو اس کی مانگنی رکھی اور سب نے اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ سب نے جو ہے تو تھراؤ پاس کیا اور انومدن دیا پورے سبھا گھرہ نے اور اس کے اندر میں نے یہ جو ہے تو منظوری کرا کر لی اردو گھر کی وارڈ کے اندر میں تو یہ ایسا نہیں کہوں گی کہ میرے وارڈ میں جو ہے تو پانچ سال کے اندر میں نے پورا وارڈ کور کر لیا ہے ایکچولی دیکھئے وارڈ میرا جو ہے تو بہت بڑا ہے اور اس کے اندر یہ پورا وارڈ چار نگر سیوکوں کا ہے اور چار نگر سیوکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے وارڈ کے اندر کاموں کی جو ہے تو مانگنی رکھی جائے کانسل میں لیکن اب میرا بیڈ لکھ کہیے یا اللہ کی مرضی کہیے یا میرے وارڈ کے لوگوں نے جو چنا تو ایک تو سب سے پہلے انہوں نے ہر پکش کے لوگوں کو الگ الگ چنے جس کے اندر کامبینیشن بانڈنگ اچھی طریقے سے زیادی رہتی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب الگ الگ پش کے لوگ ہیں اپنے اپنے مرضی سے چلتے ہیں میں ان کی برائی نہیں کروں گی وہ بھی میرے بھائی لوگ ہیں لیکن میں لیڈیز ہونے کے ناتے میں میری بھی فائملی میرا گھر ہے میری ماں ہے ضعیف میری ساز ضعیف ہے میری بیٹی ہے لیکن میں سب یہ کام کرتے ہوئے میرے وارڈ کے لئے دن رات ہر مصیبت ہر پریشانی میں ہر وقت میری وارڈ کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں اب سوال رہا ڈیولپمنٹ کا دیکھیں لیڈیز میں اکیلی وارڈ میں ہو گئی ہوں اور سب ہمارے جانو بھائی کا انتخال ہو گیا اس کے اندر ہمارے جو پکش کے تھے نگر سے وقت اس کے علاوہ ہمارے نئیم بھائی ہے تو وہ الیکشن ڈھائی سال میں چھو بیٹ گئے اس طریقے سے کچھ پریشانیاں چلے اور اس کے علاوہ جو تو ڈھائی سال بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد دو ڈھائی سال کوویٹ چلا لیکن اس کے اندر بھی میں نے اپنے خوام کے لئے اپنے وارڈ کے لئے بلکل کوشش کی ہوں اور جتنا ہو سکے میں نے اپنے کام کری ہوں لیکن میں یہ نہیں کہوں گی پورے کام میں نے وارڈ کے اندر کی جو بھی کی اور زیادہ زیادہ میں کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جب میرے لوگوں کا مجھ پر بھروسہ دیکھا اور جو انہوں نے مجھے اوٹ دیے تو میرے شہر نے مجھے جب میری پہلی میٹنگ تھی اسی وقت سمجھائے تھے کہ دیکھو جب لوگوں نے تم کو اتنا اپنے کو اوٹ بھروسہ کر دیا ہے تو اپنا کام ہے قوم کے واسے بات کرنا ان کے تکلیفوں میں کھڑے رہنا اور اللہ نے مجھے کام کے لئے چنا میں بہت بہت اللہ کی شکر گزار ہوں سماج کے لئے خوم کے خدمت کے لئے اوپر والے نے مجھے چنا اور میرے وارٹ کے لوگوں نے بھی مجھے اس بھروسے کے خابل سمجھا اوٹ دیا اور میں بھی آج آنکھ میں آنکھ ملا کر میرے لوگوں سے میرے وارٹ کے لوگوں سے میرے خوم سے میرے پربنی شہر کے لئے جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی کچھ نہ کچھ حصے میں میں نے ان کے لئے کام کیا مدد کی اور ہر وقت میں ان کے واس لئے کھڑے رہتی ہوں میں اور میرا شہر اور اسی طریقہ سے میں نے زیادہ سے زیادہ کام کرا کر لی ہوں پربنی شہر مہانگر پالکہ کا پانی پوروٹھا ویبھاگ جس طرح سے پچھلے کئی دنوں سے یہ جولانت مددے بنتے جا رہے ہیں مہانگر پالکہ کا پانی پوروٹھا کا ویبھاگ جس طرح سے کانٹریکٹ بیس پر دیا گیا ہے پربنی شہر کے ناغریکوں سے پانی کی پٹھی تو وصولی کی جا رہی پانی پٹھی وصولی کی جا رہی اور ستی سے لوگوں سے پانی پٹھی وصول کرنے کا کام بھی ہونے والا ہے لیکن جو کانٹریکٹر کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے پربنی شہر کے الگ الگ ویبھاگ میں الگ الگ ایریوں میں ویکتی جو پانی کی ٹاکی پر پربنی شہر کے امین اگر کے پانی کی ٹاکی پر چڑھتا ہے اور پانی کی ٹاکی میں یہ ویکتی سوسائٹ کرتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون کیا یہاں پر امین اگر کے پانی کی ٹاکی کی بات ہی نہیں پربنی شہر کے ہر امین اگر کے پانی کی ٹاکی کی بات ہی نہیں پربنی شہر کے ہر ایریے کے پانی کی ٹائگی کے پاس میں سرکشہ کرمی ہونا چاہیے یہاں پر واشمن ہونا چاہیے اور واشمن یہاں پر کیوں ٹک نہیں رہے ہیں واشمن نئی ٹکنے کی وجہ کیا ہے اور واشمن نئی ٹکنے کی وجہ سے کن مصیبتوں کا سامنا پربنی شہر واسیوں کو کرنا پڑ رہا ہے ایک ویکتی کی جان چلی گئی ہے اور ویکتی کی جان جانے کے بعد میں آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ میں نگر سے وقت سچین دشمک صاحب ہے ان سے جس طرح سے ہم نے بات کہی ہے انہوں نے کیا مانگ نہیں کی ہے اور کس طرح سے گناہ داخل کرنا چاہیے ان ذمہ دار لوگوں پر جو جن لوگوں کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے کہ ایک پانی کی ٹاکی میں ایک ویکتی جاتا ہے اور اس کی جان جاتی ہے کہ کس طرح کی بات نگر سے وقت سچین دشمک انہوں نے کہی ہے خود انہی کی زبانی نمازکار آدھا میں ہوں سید اقیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک پربنی شہر مہنگر پالکہ کی جانب سے جس طرح سے پربنی شہر واسیوں کو پانی پورایا جاتا ہے پانی پلایا جاتا ہے اور آج نئی یوجنا کے تحت ہمرت جل یوجنا کے تحت جس طرح سے پربنی شہر واسیوں کو ہلدری سے پانی لاکر شہر واسیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے اور یہ جو پانی پلایا جا رہا ہے یہ پوری طرح سے پائپ لین کے ذریعے سے اپنے گھروں تک ہر ویکتی کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے اس میں گندہ پانی آنے کا تو وشہ ہی نہیں لیکن جس ٹاکی سے پانی آپ تک پینے کا پانی پہنچا آیا جا رہا ہے یہ پانی کے ٹاکی کو کسی بھی طرح سے مہانگر پالکہ کی جانب سے سرکشہ مہیہ نہیں کرائی گئی ہے اس پانی پروٹہ کی یوجنا کو گورنمنٹ نے مہانگر پالکہ نے نہیں چلا کر کسی کونٹریکٹر کو اس کا کام سوپا ہوا ہے کونٹریکٹر کس طرح سے اس پانی پروٹہ کی یوجنا کا دیکھ ریک کر رہا ہے یہ آپ نے کل بارہ مائی دو ہزار باویس کی ہماری نیوز میں دیکھ لیا ہے کہ امین اگر پرونی شہر کے پریتی ٹاکیس کے پیچھے کا ایریا امین اگر کی ٹاکی میں ایک یوک جس طرح سے جو پچھلے بیچ دن پہلے سے اپنے گھر سے لا پاتا تھا وہ ویکٹی وہاں پر مرد کا واسطہ میں پایا گیا ہے پتہ نہیں کتنے دن پہلے یہ ویکٹی اس ٹاکی میں گرا اور وہ ویکٹی اس ٹاکی میں گیا تو کب اور کیسے اس کا ذمہ دار کون یہاں پر سرکشہ کرمی ہے یا نہیں ہے یہ سوال یا نشان ہے اس کانٹریکٹر پر بھی جس کی ذمہ داری اس ایسے ٹاکی کو سمالنے کی ہے اور پانی پروٹہ کی یوجنا کو سمالنے کی ہے اور مہانگر پالکہ صرف جنتہ سے پیسہ وصول کر رہی ہے اور پیسہ وصول کرنے کے بعد مہانگر پالکہ کے جانب سے جنتہ کو کسی طرح کی کوئی سرکشہ مہیاں نہیں کرائے کرائی جا رہی ہے اسی زمن میں ہمارے ساتھ میں نگر سے وقت سچین دیشمک صاحب ہے جو عریورتن پینل کے سروے سروہ ہے پربنی شہر کے حدیتہ کے جس طرح سے سچین دیشمک صاحب ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں جنتہ کے ہدھ کے لیے آئے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریا اس بارے میں انہوں نے دی ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ پربنی شہر کے چشمے ایک سو بیس فٹ چوڑا اور ایک سو بیس فٹ ڈونگا ہے اس کی بھی کیا حالات ہیں ہم اس بارے میں بھی ایک سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کسی طرح کی کوئی سرکشہ مہیاں مان اگر پالی کا کی جانب سے نہیں کیا رہی جا رہی ہے مان اگر پالی کا جس طرح سے کانٹریکٹ بیس پر یہ کام دیا ہوا ہے یہاں پر اگر کوئی ویکتی جا کر مرتعاستہ میں پائے جاتا ہے یا کوئی جان بجھ کر یہاں پر آتھمتیا کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا ذمہ دار کون جو جو لوگ یہاں پر مرتع پائے جائیں گے جو لوگ یہاں پر اسوسائیٹ کر لیں گے ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے ان کے پاس کرمچاری بھی اویلیبل نہیں ہے جو لوگ یہاں پر شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں دھڑلے سے اور یہاں کے کوئے میں پوری طرح سے بوتل پھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بوتل سے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں سچین دیشمک صاحب پرمنی آج تک میں آپ کا سواگت ہے جس طرح سے امینگر کے پانی کے ٹاکی میں ایک مرتع آوستہ میں بارہ مائی دوہزار باویس کو ایک ویکٹی پایا گیا ہے اور پتہ نہیں یہ کتنے دن پہلے یہ مرتع آوستہ میں یہاں پر تھا یہ بیس دن پہلے سے ہی اپنے گھر سے غائب تھا یہ بیس دن پہلے یہاں پر ڈی تیس ویکٹی کی ہوئی کتنے دن پہلے ہوئی یہ تو پتہ نہیں لیکن جن لوگوں کو اس ڈاکی کا پانی پینا پڑا ان لوگوں کی کیا کنڈیشن ہوئی اور مہانگر پالی کا نے کس طرح سے اس کی ذمہ داری لینا چاہیے مہانگر پالی کا کے حد تک جتنے بھی یہاں کے شہری ہے جتنے بھی یہاں کے ناغرک ہے ان لوگوں کی سرکشاک کی جواب داری مہانگر پالی کا نے کس طرح سے لینی چاہیے اور ان لوگوں پر جو لوگ یہاں پر اس ویکٹی کو یہاں پر پہنچانے میں ذمہ دار ہے جنہوں نے حلگرجی پناہ کیا ہے ان لوگوں پر کس طرح کا گناہ داخل ہونا چاہیے پہلے تو بات یہ ہے کہ مہانگر پالی کی کی ذمہ داری ہے کہ شہر کے لوگوں کو اچھا سوچھ پانی دے دوسری پربنی شہر کے سبھی ناغرکوں کا آرگیا کا خیال رکھے اگر پانی سے ہی آرگیا بگڑتا ہو تو اس کا مطلب مہا پالی کا گھر ذمہ دارانہ کام کر رہی ہے پانی سب سے ضرورتمند چیز ہے ابھی آمینگر کے ٹاکی میں آر دن سے آدمی مرہ ہوا ہے اور مرے ہوئے آدمی کا پانی آر دن سے پچاس سے ایک لاکھ لوگوں کو پلائے گیا ہے ابھی یہ مرہ کیسے یہ بات کی بات ہے مگر آدمی پانی کے ٹاکی پر چھڑا کیوں اور وہاں پہ سرکشہ کیوں نہیں ہے نہ وہاں پہ کیوں گیٹ لگایا گیا نہیں ہے نہ کیوں آتاروں کا کمپن لگایا ہے تو یہ بات صرف آمینگر کے ٹاکی کی نہیں ہے آپ پاروتی نگر ٹاکی پہ جاؤ گے تو وہاں پہ پینے کے لیے لوگ اوپر چڑھ کے جا کے بڑھتے ہیں نیچے پتے کلپ کھلتے ہیں وال گھومہ دیتے ہیں اور پانی چھوڑ دیتے ہیں آپ شیش میں آہر جاؤ گے تو وہاں پہ تو لوگ وہاں کے اس کے بہوڑ کا پانی لے رہے ہیں اس میں ہی بوٹل پھیک رہے ہیں وہاں اس میں گندگی کر رہے ہیں ایسی جگہ پہ اپنے واشمنٹ ہونا ضروری ہے اور مہا پالکہ نے یہ کام کانٹریکٹر کو دیا ہے صرف کانٹریکٹر کو دیا ہے اس کا مطلب مہا پالکہ کہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ماننی آئیوکتہ صاحب کی اور پورے جو کانسل چلا رہے ہیں وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں جگہ پہ سیکیورٹی دیں دوسری گوشٹ پورے ٹاکیوں کو کمپڑ وال کرنے کی ضرورت ہے اب یہ باتیں سمجھانے کی یا بولنے کی اور ایک حصہ ہونا اس لیے نہیں ہے ہر قائدے میں ایسا لکھا ہے کہ ہر چار مہینے کو ٹاکی دھوکے رکھنا چاہیے جسے لوگوں کو صاحب پانی آ رہا ہے اب وہ آدمی پائپ میں آٹک گیا ہے پانی نہیں مل رہا تب ان کو دھیان آیا یعنی یہ لوگ پوری طرح سے گھر ذمہ دارانا کام کر رہے ہیں ایسا چلے گا تو اس سے یہ صدھ ہوتا ہے کہ ان کو شہر کی آم سے کچھ لینا نہیں شہر کی آم نل پٹی بھرتی ہے گھر پٹی بھرتی ہے ان میں ان کو انٹریس ہے مگر جو نل پٹی بھرتی ہے ان کو پانی دینے میں ان کو انٹریس نہیں ہے تو یہ چیزیں اب شہر میں چلے گی نہیں اور اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر گونے داخل کرو اور ماننی آئیو نے اس کو سیریس لینا چاہیے نہیں تو اگر اس میں کوئی بڑا حاصل ہو جاتا ہے یا وہ بھی جو باوڑی ہے باوڑی میں کوئی غلط چیز یا زہر کوئی ڈال دیا تو تو اس کا پرینام اچھا نہیں ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر روز پانی کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور وہ ٹیسٹنگ کے آوال سے ہی پانی سوچ ہے یا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یہ کرا جاتا ہے تو یہاں پہ وہ بھی بند ہو چکا ہے ٹیسٹنگ لیاب نہیں ہے مہا پالی کا دوسرے لیاب پہ جا کے یہ کام ٹیسٹنگ کرنے کوشش کرتے وہ بھی آٹھ آٹھ دس دس دن ٹیسٹنگ نہیں کرتے پانی کا تو یہ سب غلط ہو رہا ہے نئی پائپ لائن ڈال کے بھی لوگوں کو اگر آچھا پانی نہیں ملتا تو مہا پالی کا میں جو لوگ کام کر رہے یا جو چلا رہے ان کو وہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے پربنی شہر مہا نگر پالی کا ہو کے بھی یہاں پہ خود کی پانی ٹیسٹنگ کی مہا پالی کا کی لیب نہیں میں آروگ سب پتی تھا پربنی کے لیے پیثالوجی لیب مانزوری کے لیے بھیجا ہو پرستہ آگر وہ بھی آ جاتا ہے تو دو چیز ہو سکتی پانی ڈیسٹنگ ہو جائے گی اور پبلک کے لیے پیثالوجی لیب بھی دمپنگ گراؤنڈ کا ویش ایسا ہی ہے اس کا کالا ودی ختم ہو گیا تو بھی شفٹ نہیں کیے جاتا وہاں پہ بھی جو گندگ پھائل آئی جا رہے آگ لگ رہے اس سے دھوا نکل رہا ہے اور اس سے جو آئی سیڈ پھائل رہا ہے اس سے لوگوں کا حالت خراب ہو رہے ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو ٹیکس بھر کے بیماریا خریدی کرنے پڑ رہے مہا پیسے دو اور تراث لو ایسا یہاں ہو چکا ہے تو سوچتہ بھی تکلیف ہے پانی پروٹہ بھی سکلیف ہے تو مہا پالی کہ اگر سویدہ دے نہیں سکتے تو اس میں بدلاؤ لانا بھی ضرور ہی ہے اور یہ بدلاؤ کرنے کے لئے ہم لڑ رہے ہیں بعد بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس ریسنگ ٹیبل وارڈ روپ ڈاننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریج ٹی 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 چوکی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ شیئر ہمارے نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس اسکی ٹریڈ درگا روڈ پر بھولی موبائل نمبر اٹھینو اکی سی دو سو نوود اکس مہبو پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پارو گیٹ درگا روڈ پر بھولی شادی ہویا انگیجمنٹ چللہ ہویا جما گی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربھنی میں صرف ایک نام مہبو پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پارو گیٹ درگا روڈ پربھنی بھولی شروع موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اسکے ساتھ 9822829035 حاج مہبو انساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائی آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں कौलیٹی کی تلاش یہاں ختم king of belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربھنی lady spurs school bag original leather belt kamar belt wallet body spray perfume اور بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king of build شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربھنی sbs english speaking classes masum colony درگا روڑ پربھنی اگر آپ گھر بیٹھے english میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹاک کریں sbs english speaking classes mobile number 9823 797828 سمیل ٹینٹ ہاؤس خدرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربھنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلا جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کرے سید مجمیل mobile خرمان 97666 18126 اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پربھنی یہ نمبر پر فون کرے 24 گھنٹے سید سمیل سمپرک ضرور کرے مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہے اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کرے مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کرے موبائل کرمان کو 8830 266 947 اس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام نگرکوں کو ایدل فتر کی ہاردک شبک کام نائے شبی چک اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پربھنی ہمارے پاس مہاراج سو فر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی 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 چوک کی سبی پرکار کے پرنیچ اور کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کرے ایڈریس اس کے ڈریس درگا روڑ پربھنی موبائل نمبر اٹھین ایک ایس دو سو ناو ایک سو ناو ناو